واشنٹن نائٹ شو تو آج ہم چلتے ہیں ایک ایسے آرٹس کے پاس جو کے ساؤت ایشن کنٹری یا انڈیا پاکستان کے جو مکس سونگ ہیں وہ یہاں شکاگو میں جو ہے دیسی کمیونٹی ان میں بہت مشہور ہیں اور تھنکیو سو مچ آپ کا کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کو آپ نے ٹائم دیا تھنکیو سو مچ فور ٹیکنگ مائی انٹریویو اور آپ کے آنے کے لئے ہاں پر ہاں میں ایکشلی میرے کو آنا تھا کل بٹ میرا خود کا شو تھا اس نے میں نہیں آسکی تو تھنکیو فور کمینگ ہیر ناظرین وہ کہتے ہیں نا کہ آرٹس کی کوئی بارڈر نہیں ہوتا وہ ویداؤڈ بارڈر ہوتا ہے تو اسی طریقے سے جہاں پر ہم دیسی کمیونٹی جو ہے ایک ایسی کمیونٹی بن کر رہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے فنکشنز کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے گاتیں ہیں میں چاہوں گا کہ ہم اپنی اس آرٹس کے بارے میں انہی سے سنیں کہ انہوں نے کب سے سٹارٹ کیا اور شوق کی حد تک تھا اس کو پروفیشنل کیسے کیا اور ابھی جو ہے آج کل کوئی اپنا سانگ گاری ہیں نہیں گاری ہیں آج پوری طریقے سے ان کا جو ہے انٹریویو ہوگا تو یہ بتائیں کہ آپ نے کیا آپ کو بھی بچپن سے شوق تھا یا یہ کب پتہ چلا کے آواز میں سور ہے جی ہاں میرے کو بچپن سے شوق تھا آج ہی ہمارے سکھ ریلیجن تو ہمارے سکھ ریلیجن میں ہم لوگ کرتن وگڑا کافی سنتے ہیں کرتے ہیں تو میرا جو بچپن تھا میں نے گھر میں بہت دیکھا کرتن سب کو سنتے گاتے ہوئے تو میں نے بھی گردوارے میں پانچ سال کی تھی اور میں نے ستنا وائگرو کرنا شروع کر دیا I think that is the first time جب میرے پیرنٹس کو ریلائز ہوا کہ اس کو شونک ہے گانے کا اس کے اندر آواز ہے and بس اس کے بعد سے کرتے کرتے start کیا پھر سکول میں کیا کالج میں کیا so music just is my passion I think one of the biggest passion of my life میرا music is like my love so it's my worship also اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستانی بھی گانے گاتے ہیں اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ پاکستانی انڈینز دوسرے شوز وغیرہ ہوتے ہیں تو فرمایشی پروگرام کرتے ہیں جی ہاں آپ ماننے گے نہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے جب میں شکاگو آئی تھی میں نے کبھی بھی پاکستانی گانے گائے نہیں تھے کبھی بھی نہیں میبھی ایک یا دو گانے جو سب لوگوں کو پتا ہے وہ گائے میں نے لمبی جودائی وہ سب نے سنا ہوئے پر جب میں شکاگو میں آئی اور پھر میوزک میری لیے پیشن کے ساتھ پروفیشن بھی بن گیا اور میں نے موسیلی جتنے بھی شوز کی میں نے پاکستانی کمیونیٹی میں کیے شوز تو انہوں نے مجھے اتنا جب پیار دیا اور اتنا میری جب ان کو گائی کی اچھی لگی اور انہوں نے مجھے بولا کہ آپ سے ہم کچھ پاکستانی گانے سننا چاہتے ہیں تو آئی ٹھنک دیکھتے ہیں تو آئی ٹھنک دیکھتے ہیں پاکستانی سونگ جب آپ کو کسی سے اتنا پیار ملتا ہے تو آپ ان کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور موسیقی موسیقی یہ بس ایک کنیکشن ہے آپ کو دلوں کو جوڑتا ہے موسیق کے تھو سو آئی ونٹ آؤٹ آف مائی کمفر زون اور میں نے اتنے سارے پاکستانی گانے سیکھے اور آج میں پراؤڈلی کہ سکتی ہوں کہ میں پورا شو کر سکتی ہوں پاکستانی سونگز کا جو میں نے کرتی آرہی ہوں اب کچھ ٹائم سے کافی جگہ پہ مجھے کالز بھی آتی ہیں میں آؤٹ آف ٹاؤن بھی گئی ہوں اور جہاں پہ میں نے صرف پاکستانی گانے گائے ہیں اور لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے بہت رسپیکٹ دیا ہے تو ایک سنگر کیلئے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی آرڈینس کو خوش کرنا چاہے اور ان کی حساب کی گانے گانے چاہے ہیں ات تا سیم ٹائم آپ کو بھی کمفرٹ ہونا چاہے ان گانوں میں تو میں جب بھی پاکستانی گانے کی فرمایش آتی ہے تو میں اس کو سنتی ہوں ایک باری دو باری تین باری اور جب تک میں کو پرفیکشن نہیں لگتا میری گانے میں تب تک میں اس کو اٹمپ نہیں کرتی بہت اب میں کافی سارے پاکستانی گانے گاتی ہوں اور اس کا کریڈٹ میں اپنے کو سنگرز کو دینا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے بہت انکراج کیا ہے اور اب تو ایسا ہوتے کہ میرے کو سنگرز خود سنگ کرتے ہیں سانگز کہتے ہیں کہ منمید آپ یہ والا گانا گانا نیٰکس پرگرام کے لئے تو ییس آئی ایم آئی فیل پراؤد آت ایت بلکن ناظرین ہم شو کریں گے ایک ریموٹ شو ہوگا اور اس میں پھر کانے بھی ہوں گے ہم کر چکے ہیں دو تین آرٹس سے پہلے شیكاؤگو میں لیکن ان سے پہلی دفع ملاقات ہوئی ہے اور ہمیں بڑا اچھا لگا ان سے بات کر کے آچہ یہ بتائیں کہ آپ کو آپ نے بہت ساری سٹیٹس میں کام کیا ہے کون سی سٹیٹس کے لوگ سب سے اچھے لگے آپ کو ایسا میں کچھ نہیں کہنا چاہتی کہ کون سی سٹیٹ کے لوگ میرا جو پہلا شو تھا Out of Town that was in Houston اور ہیسٹن میں میں نے ہیدر آبادی اسسیشن کے ساتھ ان کا فنڈ ریزنگ تھا ان کے ساتھ کیا وہاں پر میں at least 3 ٹائمز جا چکی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا بہت پیار دیا ان لوگوں نے پھر میں ایلے گئی ہوں میں کالیفورنیا میں دو تین شوز میرے ہوئے ہیں فلوریڈا میں میں نے کیا میامی میں کیا ویسکونسن میں کیا انڈیانا میں کیا سنسناٹی میں کیا تو I just feel very very blessed کہ مجھے لوگ پیار کرتے ہیں میرے گانے کو سن کے بہت خوش ہوتے ہیں and I think I just feel very very blessed اور the credit all goes to رب یہ جو رب نے میرے کو آواز دیئے یہ اس کی وجہ سے ہی ہے بہت اچھا لگا بات کر کے اور میں چاہوں گا کہ جن سٹیرز میں آپ نہیں گئی ہیں یہ پروگرام جو ہے وہ اب آپ کو بلائے گا ان سٹیرز میں کوئی ایسی بات جو ہمارے ناظرین سے کرنا چاہے ابھی ایکچھلی میں سیاتل جا رہے ہوں کچھ دنوں نیکس منت میں اور ایکچھلی میں سیاتل کا بھی نام لینا بھول گئی وہاں پر بھی مجھے لوگوں نے بہت پیار دیا ہے اور اب میں کو دوبارہ بلا رہے ہیں تو میں وہاں شو کے لئے جا رہے ہوں ای تنگ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک سنگر کے لیے اپنی آرڈینس کے ساتھ کنیکٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے آج اگر میرے کو اتنا میری فان فالوورز ہیں یا مجھے لوگ پسند کرتے ہیں it's all because of the audience تو اگر آرڈینس ہم کو پیار نہیں دیتی تو ہم لوگ سنگرز نہیں کہلاتے اور ایک سنگر کے لیے ہمیشہ لرن کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر ٹائم لرن کرتی رہوں اور ہمیشہ لرن کرتی جاؤں گی اینڈ تک کیونکہ سنگنگ میں کوئی بھی سٹاپ نہیں ہے you cannot say ہاں میں نے بس کر لیا میری گائے کی ہو گئی مجھے آگے کچھ لرننے کرنا ہے نہیں actually آپ کو ہر ٹائم لرن کرنا پڑتا ہے اور میں یہی کہوں گے کہ میں ہر شو پہ جب بھی جاتی ہوں میں کچھ نہ کچھ لرن کر کے آتی ہوں مجھے اپنی کمیاں بھی پتا چلتی ہیں اور میں باقی لوگوں سے بھی بہت کچھ سیکھ کے آتی ہوں سنگرز کے ساتھ میوزیشنز کے ساتھ تو it is just a journey you keep learning every time you go to any show it is always a learning experience بلکل بڑی زبدست باتیں کر رہی ہیں ہم چاہ رہے ہیں ہم ان سے بات کرتے رہیں اور ان کے نغمے بھی سنایاں آپ کو آپ کو ان کے کچھ چیزیں ہم اپنے ٹی وی چینل پر دکھائیں گے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا کچھ گن گناہ دیں میری لئے لتا جی آشا جی سب بہت یہ آئیڈل ہیں میرے لئے اور شریعہ گوشال کو میں بہت بہت پسند کرتی ہوں ان کے گانے تو آپ کیا سنا چاہیں گے کوئی بھی کوئی پاکستانی ساؤنگ وہ آپ نے جو بھی نام لیا تھا لنبی جدائی جو گانا ہے اس کو گن گناہ دیں میں گانا چاہوں گی ابھی حالی میں آپ 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 پاکستان کے لیجنڈ نیرہ نور اور ان کا ایک بار ہی جب میں نے گانا گایا تھا تو آڈینس ونٹ کریزی اور مجھے بولا گیا تھا کہ آپ کی آواز میں نیرہ نور ہے تو انہیں کے لئے ایک گانا میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں سب فانس کے لئے وہ گانا ایسی ہے روٹھے ہو تم تم کو کیسے مناؤں پیا بولو نا بولو نا روٹھے ہو تم تم کو کیسے مناؤں پیا بولو نا بولو نا خوشب بن کے آؤں سانسوں میں بس جاؤں کیسے تم کو مناؤں روٹھے ہو تم تم کو کیسے مناؤں پیا بولو نا بولو نا زبادست ناظرین مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نیرہ نور گا رہی ہیں اور اتنے انٹرویوز لیے ہم جو آرٹسٹ ہوتے ہیں اور یہ دیسی کمیونٹی جو ہے یہاں پر یہ اپنی کمیونٹی کا ایک پوزیٹیو ایمیج بھی ہوتا ہے اور بڑا اچھا لگا ہمیں مل کے اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ مختلف شوز کریں ہماری ٹیم کا حصہ بنیں بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا کہ آپ کیپیٹل ٹیوی میں آئے ہیں اور وہاں پہ اپنا کوئی شو کریں یہی سے بیٹھ کر لوگوں کے لئے کیونکہ آپ خود ایک آرٹسٹ ہیں اور آپ مطلب لوگوں کو جب ایک آرٹسٹ ہوتا تو اس کے اندر جو ہے نا دوسرے آرٹسٹ کو سمجھنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے تو کلوزنگ ریمارکس دوں گا اس کے بعد اجازت چاہوں گا تو آپ جب بھی مجھے بلائیں گے ہم لوگ آئیں گے میں اور آصف بھی آئیں گے ہم نے بہت سارے ورچال شوز کیے تھے دیورنگ کوورٹ ٹائم کیونکہ اس ٹائم پہ لوگ باہر تو نکل نہیں سکتے تھے اور کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو اپنی گائیکی سے خوش کرنا چاہتے تھے اور ہم نے ایک دو کافی سارے جب شوز کیے تو ہمیں بہت ساری کالس آئیں اور ہمیں انہوں نے بولا کہ ہم آپ کی گانے اور بھی سنا چاہتے کیونکہ ہم گھر بیٹھے یہ آوازیں جب سنتے ہیں یہ گائیکی سنتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو ای فیل کہ اگر ہم تھوڑا سبھی کسی کے لئے کانٹریبیٹ کر سکتے ہیں کسی کو خوشی دے سکتے ہیں تو ای جس فیل ٹرولی بلیسٹ کی اگر میری وجہ سے میں کسی کو خوشی دے سکتی ہوں تو میرے کو بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو خوشی دینا چلیں تینکیو سو مچ اور انشاءاللہ جلدی آپ کا وزٹ ہوگا واشنگٹن میں اور واشنگٹن والے بھی آپ کو جو ہے وہ سنیں گے اور اتنی اچھی آواز جو ہے وہ ہمارے اس اسٹیٹس جو ہے محروم رہا ہے تو تینکیو بہت بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مچ تینکیو پورے امریکہ سے چن چن کے لاتے ہیں اور کیپٹل ٹی وی پہ ان کو دکھاتے ہیں اور پھر امریکہ میں رہنے والے دوسرے اسٹیٹس میں رہنے والے لوگ ان کو اپنی محفلوں میں اپنے فنکشنز میں اپنے آزادی کے دنوں میں ان کو بلاتے ہیں اور لوگ ان سے محسوس ہوتے ہیں تو آسن صدیقی کو اجازت دیجئے خدا حافظ محفل شہر